اور اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے تو سیدہ ویب نقاب رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ آمدن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں فرماتے ہیں یاہی والناس قد قرر اللہ قد قرر اللہ اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو جا عطر راجفہ تو تطمعو حر راجفہ پھر مزید طرفے کے لئے فرماتے ہیں کہ زلزلہ آ ہی چکا راجفہ ہلا دینے والی جنجور دینے والی وہ پھڑی وہ وقت جب پہلی دفعہ سورپ موکہ جائے گا جب کائنات کا یہ نظام پھلے پھل سمیٹھ دیا جائے گا تطمعو حر راجفہ اور اس کے بعد دوسرا مرگا جو اس کے پیشے چلا رہا ہے یعنی دوسری محطہ سورپ موکہ جانا کہ جب سب کو دوبارہ سلطہ کیا جائے گا کہ ایک دفعہ سارا نظام سمیٹھ دیا جائے گا اور پھر جب دوبارہ زندگی دی جائے گی اور تیسری بات ارشاد فرماتے جاء الموت بی معفی جاء الموت بی معفی جاء موت آ رہی ہے اس یقین کے ساتھ کہ معذر کا سیوہ استعمال کیا یوں سمجھو کہ آئی چکی ہے ایک چیز یقینی ہونا کہ یہ ہوگی یوں سمجھیں یہ ہو چکی ہے تو بھئی مرنا تو ہے نا مرنا تو ہے نا تو فرمائے یہ سمجھو کہ بس موت آئی بھی موت آئی چکی ہے اور اکینی نہیں آئی ادمی سنتا ہے نا اور کبھی کئی دفعہ یہ بات سننے میں بھی آتی ہے موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے ہیں موت کے بعد یہ تو اصل مسائل شروع ہوئی ہے فرمائے جاء موت بمعفی موت آ رہی ہے اور اپنے سارے لعوازمات کے ساتھ آ رہی ہے اگر زنگی میں نیکیہ کیوئی ہے تو انعامات اور اللہ کے فضل اور کرم اور اللہ کی طرف سے بخششک اور رحمت اور ان ساری نعمتوں کے ساتھ آ رہی ہے اور اگر زنگی غابلت اور خطائی اور نافرمانی کو کبابت میں گزری ہوئی ہے تو پھر موت آ رہی ہے اور خوفناک طریقے سے آ رہی ہے اور قبر سے لے کر آخرت کے تمام وراہی میں ان سارے نعمتوں اور ازمائشوں اور پریشانیوں اور ان نصیبوں کے ساتھ آ رہی ہے جن سے کہیں باگ نہیں سکتا چیخنے چھدانے سے چھپکارا نہیں ہوئی سکتا جہاں کوئی مدد اور نصر کو آ نہیں سکتا جہاں کوئی پیسہ اور کوئی اور معافضہ